گوڈ مارننگ فرنڈز آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت فری سے ملا رہی ہوں جو ہمالے کے دنس موائس فورس میں پایا جاتا ہے میں نے بھی یہ دو اپنے ٹیلز گارڈن میں ایڈ کی ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے جس کی بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے اس کا نام ہے الستونیا اسکولارس اور اس کا دوسرا نام ہے دیولز فری یا اس کو ہندی میں سبت پڑھنی ٹری کے نام سے بھی جانتے ہیں بہت سے لوگ اس کو بلیک بورٹری کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور یوسفل میڈیسنل پلانٹ ہے اب میں اس کو یہ بارے میں بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے یہ کب لگایا گیا سب سے پہلے یہ انیس سار چالیس میں دلی میں اس کو لگایا گیا کیونکہ یہ بہت ہی یوسفل پلانٹ سامنے لگا لوگوں کو کیونکہ یہ پولیشن ٹالرنٹ پلانٹ ہے ڈراؤٹ ٹالرنٹ پلانٹ ہے اور بہت ہی ہاری پلانٹ ہے جو کی ہر طرح کی ویدر کنڈیشن میں اچھے سے چل جاتا ہے تو اس سمیں اس کو وہاں پہ پلانٹ کیا گیا اب میں اور بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ انٹرلیکشنل ورڈ میں یہ بہت ہی مشہور پلانٹ تھا اس سمیں پر کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وشو بھارتی یونیورسٹی ہے جو کی رویدنار ٹیگوردارہ ستھاپت کی گئی تھی وہاں پر جب کنڈوکیشن ہوا تو وہاں کے سکولرز کو اس کی جو لیفز تھیں جو کی ساتھ لیفز ہوتی ہیں ایک ساتھ بنچوں میں بنچ میں اس کے وہ ان کو گفٹ سرپ دی گئی اوپاہر سرپ دی گئی تب اس سے اس کا نام ایک سبت پڑھنی کے نام سے یہ مشہور ہوا سبت کا مطلب ساتھ اور پڑھنی کا مطلب لیفز سے ہوتا ہے تو ایک بہت خوبصورت اور کافی مشہور پلانٹ ہے یہ ایک فلاورنگ ٹری ہے جو اس میں کی اکٹوبر کے مہینے میں فلاورز آتے ہیں جو کی بہت خوشبودار ہوتے ہیں کئی کلومیٹر دور سے اگر زمین پر لگا ہے روڈز کی کنارے ڈیلی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بہت دور سے ان کی خوشبو آنے لگتی ہے تو اس قرارن سے بھی یہ پلانٹ کافی مشہور ہوا لوگوں نے اس کو سڑکوں کے کنارے لگایا میں پنے میں رہتی ہوں پنے میں بھی روڈ سائی پہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے پلانٹ اور یہ جب بڑا ہوتا ہے تو امبریلا کی شیپ میں ہو جاتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اور اس کی باک یا اس کی چھال جو ہے وہ کافی یوسکل ہوتی ہے کافی مڈیسنل ویلیو ہے اس کی استما کے مریضوں کے لیے یہ تو اتنا یوسکل نہیں ہے تھوڑا ان کے لیے اچھا نہیں ہے آدروائز ڈیسنٹری کے لیے اور بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ بہت یوسکل پلانٹ ہے اس کو بلیک بورٹری بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی باک سے بلیک بورٹ بناتے ہیں اور بچوں کے لیے کے کام میں آتا ہے پڑھائی لکھائی کے لیے اس کی اسی لیے شاید اس کا نام سکالرس بھی ہے کیونکہ اس کی جو چھال ہے اس سے بورٹز بنایا جاتے ہیں بلیک بورٹ جو کی بچوں کے کام میں آتے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت یوسکل پلانٹ ہے جس کو کی میں نے بھی لگایا ہوا ہے اپنے چھت پہ اور میں اس کے بارے میں زیادہ کیا بولوں اس کی مٹی یا جو بھی کچھ اس میں میں نے ڈالا ہے اس میں کوئی میں نے بہت زیادہ کام نہیں کیا ایک نارمل گارڈن سوائل کو جیسے میں تیار کرتی ہوں اپنے سارے پرانچ کے لیے میں نے ویسے ہی لگایا نارمل ہی میں منتھلی فرٹیلائز کرتی ہوں اس کو اور میرے ٹیرس پہ پچھلے دو سال سے لگا ہوا ہے اور کافی بڑا ہو گیا ہے میں نے ان کو بیگز میں ہی لگایا ہوا ہے اور کافی اچھا لمبا ہو گیا ہے قریب تین فیٹ یا ساڑھے تین فیٹن کی ہائٹ ہو گئی ہے اور کافی خصورت ہے ابھی اس میں میرے فلاورنگ نہیں ہوئی ہے i hope ہوگی full sun کی نیڈ ہے اور dot tolerant ہے پھر بھی کیونکہ چھت پہ ہے تو میں پانی ڈالتی ہوں تو پھر اس کو بھی لگائیے گارڈنگ کرتے رہیے کانہ گارڈنگ دیکھتے رہیے thank you